بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار زبردستی چکن چلی مکرونی کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزیدار زبردستی اور بہت ہی کم ٹائم میں جلدی سے بننے والی ہے ٹھیک ہے جو کہ بہت ہی کم انگریڈینز میں بنے گی تو چلے جی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو انگریڈینز دکھا دیتی ہوں جو کہ ہم یوز کریں گے چکن ہے ٹھیک ہے جتنا آپ یوز کرنا چاہیے اتنا یوز کر سکتے ہیں 1 تیبل سپون 1 کیپسکم 2 تیبل سپون چلی گارلک سوس 2 تیبل سپون سویا سوس گارلک پاوڈر 1 تی سپون 1 تیبل سپون شگر 1 تیبل سپون چلی پاوڈر لیا ٹھیک ہے کرس چلی پاوڈر لیا بلیک پیپر لیا 1 تی سپون اور نمک لیا جتنا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں جی ہم جو مکرونی میں یوز کریں گے سب سے پہلے کڑاہی میں ہم نے آئل ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں بیسکلی گرین چلیز بھی ایڈ ہوتی ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ایڈ نہ کریں اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو تھوڑی سی آئٹ کر لیں اگر آپ بڑے آپ خود کھانا چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو آپ کا جتنا دل کریں آپ لوگ آئٹ کریں میں نہیں آئٹ کر رہی کیونکہ بچے نہیں کھاتے گرین چلیز اندر آجائے مکرونی کے ٹھیک ہے تو اب جی ہم کلر چینج ہونے تک چکن کو اچھا سا فرائے کریں گے جب تک ہمارے چکن کا کلر چینج نہیں ہوتا تب تک ہم فرائے کریں گے ٹھیک ہے اب ہمارے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے گارلک پاوڈر اور سالٹ اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ دوسرا گارلک بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے آپ سالٹ ایڈ کریں گے میں نے 1 ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے آپ لوگ چاہے کر لی جیے گا کم زیادہ جتنا بھی آپ لوگ ایڈ کرنا چاہے آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ سارا فلیور جو ہے لسن پاوڈر کا وہ اچھے سے نکل کے آ جائے باہر ٹھیک ہے اور نمک اور چکن ہمارا ذرا نمکین ہو جائے اس کے بعد جی میں نے 2 ٹیبل سپون سویا ساس لی ہے وہ ایڈ کی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے 1 ٹی سپون جی میں نے لی ہے بلیک پیپر اور 1 ٹیبل سپون میں نے لی ہے چلی کرش چلی پاوڈر یہ لی ہے ٹھیک ہے چلی فکس یہ لی ہے اور 1 میں نے کیپسکم لی ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چکن چلی میں بیسکلی ویجیٹیبل نہیں ایڈ کرتے میں نے کیپسکم ایڈ کر دی ہے لیکن آپ لوگ اگر ایڈ کرنا چاہتے تو کر سکتے نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اب 2 ٹیبل سپون میں نے چلی گارلک سوس اگر آپ کے پاس چلی گارلک سوس نہیں ہے تو آپ نہ ایڈ کر لیں اگر حالی چلی سوس ہے تو وہ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون میں نے لیا تھا کون فلور اس کے اندر برون شگر ہے تو آپ برون شگر ایڈ کر لیں میرے پاس جو تھی میں نے وہ ایڈ کی اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو رکھ دوں گی تاکہ ہمارا چکن بھی ہے وہ اچھا سا تھوڑا نرم ہو جائے اور تھوڑی اسی اس میں گریوی سی بن جائے ٹھیک ہے کون فلور ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو چکن کی گریوی ہے وہ اچھی سے بنے گی ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزیدار اور زبردست بنتی ہے آپ لوگ سپائسیز اگر زیادہ خانہ پسند کرتے ہیں تو آپ سپائسیز زیادہ ڈال سکتے ہیں اندر ٹھیک ہے اب اس کے اندر جی میں ایڈ کر رہی ہوں مکرونی جو میں نے بوائل کی تھی ٹھیک ہے پانچ سو گرام سے تھوڑی کام تھی میری مکرونی جو میں نے بوائل کی ہیں اور اندر ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر جی اب میں ایڈ کروں گی ٹیماتو پیسٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹیماتو پیسٹ نہیں ہے تو آپ ٹیماتو کو بلینڈ کر کے بھی اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹیماتو پیسٹ ایڈ کروں گی تھوڑی سی اورگیانو ایڈ کروں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس پوائنٹ پہ آکے آپ لوگ نے نمک چیک کر لینا ہے اگر نمک کم ہو تو آپ لوگ ایڈ کر لیجئے گا اور یہ ہماری جوسی سی بہت زبردستی جی مکرونی ریڈی ہے یہ بہت جوسی جوسی بنے گی لائک ایسے تھکنیس جیسے ہوتی ہے کونفروڈ ڈالنے سے اس کی بڑی اچھی سی ایک فارم آ جائے گی تو یہ بہت ہی مزیدار اور زبردست بنے گی اس کے اوپر آپ چاٹ مسالہ ڈال کے کھائیں کیا بات ہے میں کہتی مزا آ جائے گا یہ دیکھیں ہماری زبردستی مکرونی چکن چلی مکرونی جی ریڈی ہے اس کے اوپر میں نے اب تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے وٹ کریں گے اور ہم مزے سے کھائیں گے اور آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا جی کیسی بنی ہے ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فار ووچنگ